اگر آپ اپنی ہولی ڈیس انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو آئے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد کی بارہ ایسی امیزنگ ترین جگہوں کے بارے میں جہاں پہ وزٹ کرنا آپ کو لازمی چاہیے یہ بات تو آپ جانتے ہوگئے کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے لیکن آپ اسلام آباد میں نہیں رہتے اور اسلام آباد شہر صرف وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس شہر کی کون سی امیزنگ ترین پریسیس ہے تو آئے ہم آپ کی یہ مشکل آسان کر دیتے ہیں نظر ڈالتے ہیں اسلام آباد کی بارہ ایسی امیزنگ ترین جگہوں پر لیٹس گو نمبر ٹویل فیر جنا سپر مارکیٹ جنا سپر مارکیٹ اسلام آباد کی ایک خوبصورت شوپنگ کرنے اور کھانے پینے کی جگہ ہے یہ اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں واقعہ ہے اس مارکیٹ کی خاص بات اس کی خوبصورت لوکیشن اس کی خوبصورت تعمیر ہے اس مارکیٹ میں پاکستان کے تمام برینڈز کی شوپ موجود ہے جنا سپر مارکیٹ میں صفا گولڈ مال کے نام سے ایک خوبصورت شوپنگ مال موجود ہے صفا گولڈ مال زیادہ بڑا تو نہیں مگر ایک خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہے اگر آپ جنا سپر مارکیٹ ویزٹ کر رہے ہو اور آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو اس مارکیٹ کے سینٹر میں ایک خوبصورت اوپن ائر فوڈ کورڈ موجود ہے نمبر 11 شاہ اللہ دیتا کیو شاہ اللہ دیتا کیو ڈی ٹین اسلام آباد میں واقعہ ہے اس کو 600 سال قبل تعمیر کروایا گیا ہسٹری سے پتا چلتا ہے یہ گاؤں شیر شاہ سوری کی رہائش گاہ بھی رہا ہے شیر شاہ سوری نے یہاں پر مشہور جنرلی سرک تعمیر کرائی اور اس کے کنارے پر ایک پختہ دیوار بھی تعمیر کروائی جس سے ہندوستان اور افغانستان سے جانے والے اپنی سمت کا درست دعین کرتے تھے گاؤں کے قریب ہی مارگلہ کے دامن میں واقعہ چند غاریں موجود ہیں محکمہ اثار قدیمہ کے مطابق ان کا تعلق بدھ مت دوڑ سے ہے اور ان کی دواروں پر بدھا کے مجسمے کے نقوش بھی پائے جاتے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ گئے ہیں ہندوستان اور افغانستان سے آنے والے کافلے یہاں پر قیام کرتے تھے یہاں پر ایک قدرتی چشمہ بھی نکلتا ہے جس کا پانی انتہائی میٹھا ہوتا ہے یہاں پر مور اور شتر مرگوں کا فارم بھی موجود ہے جس میں مختلف اقسام کے شتر مرگ مور بہت سے مختلف اقسام کے پرندے بھی کثیر تعداد میں موجود ہے نمبر ٹین نائشنل ہسٹری میوزیم یہ میوزیم نائنٹین سیونٹی سکس میں قائم ہوا یہ میوزیم تھری ڈویجن پر مشتمل ہے جس میں ایکولوجی جیولوجی اور بائیولوجی شامل ہے یہاں پر برڈز اینیملز جنگلات کا پرسمندر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے یہاں پر آپ کو پاکستان ہسٹری کی بہت سی انفرمیشن ملے گی نمبر نائن مارگلہ ہلس مارگلہ ہلس پاکستان کی خوبصورتی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ خوبصورت پہاڑیاں سرسبز و شاداب ہے اور یہاں مختلف اقسام کے جنگلی جانور اور پرندے پائی جاتے ہیں اگر آپ ان پہاڑیوں کی خوبصورتی کو حقیقی معینہ میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ٹرائل فائیب بہترین جگہ ہے یہ ایک ہائیکنگ ٹرائل ہے جو اسلام آباد سے پھر سوابا کے مقام تک جاتا ہے اس ٹرائل کے راستے میں پانی کے چشمے پکنک سپورٹ اور اسلام آباد شہر کے خوبصورت نظارے آتے ہیں نمبر ایٹ سینٹورس شاپنگ مال سینٹورس شاپنگ مال اسلام آباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور اس کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں ہوتا ہے سینٹورس شاپنگ مال پائی فلوڈز پر مشتمل ہے اور یہاں پر آپ کو تقریباً تمام برینڈ شاپ مل جائے گی اس مال میں آپ کو انٹرنیشنل برینڈز کی شاپ بھی مل جائے گی اور مال کا ایک فلوڈ فوڈ کارٹ کے لیے مقتصد کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو انٹرنیشنل فوڈ پاکستانی فوڈز اور چائنیز فوڈز کے ریسٹرائنٹ بھی مل جائے گی نمبر سیون فاطمہ جنا پارک فاطمہ جنا پارک وسیع اوریس رکبہ پر پھیلا ہوا ہے اس پارک میں واک اور جوگنگ کے لیے ٹریکس موجود ہیں اس کے علاوہ اس پارک میں بچوں کے لیے پلے ایریا بھی موجود ہیں یہ ایک خوبصورت پارک ہے جو اسلام آباد کے سینٹر میں واقع ہے یہاں پر ایک ہسٹورک پلیس بھی موجود ہے جہاں پر اکثر ٹیوریسٹ فوٹوز لیتے ہیں اس پارک کی خاص بات یہاں پر موجود پانی کے طلاب سٹیچوز اینڈ مونیومنٹ ہے نمبر سکس سیدپور ویلیج اسلام آباد کی مارگلہ کے دامن میں باقیہ یہ گاؤں مگلیہ دور سے آباد ہے اس گاؤں میں بے شمار پرانے عمارتیں موجود ہیں جو سیاو کی توجہ کا مرکس ہے اس گاؤں کو خاص طور پر سیاو کے لیے خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور یہاں پر کچھ ریسٹورنٹس اور کیفے بھی موجود ہیں نمبر فائف پاکستان مونیومنٹ ای فور جو نیٹورک کی اس خوبصورت لسٹ میں نمبر فائف پر ہے پاکستان مونیومنٹ یہ ایک انتہائی خوبصورت مقامی یادگار ہے جسے چند سال پہلے تعمیر کیا گیا ہے یہ یادگار چار بڑی اور تین چھوٹی دیواروں پر مشتمل ہے یہ دیوارے ایسے بنائی گئی ہے جو گلاب کی پتیوں کا مندر پیش کرتی ہے جس میں چار بڑی دیوارے پاکستان کے چار بڑے صوبہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جبکہ تین چھوٹی دیوارے جس میں گلگت بلتستان، ازاد کشمیر اور قبائلی علاقہ جات کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس یادگار کے ساتھ دالوگ ورثہ نیم سے ایک خوبصورت کلچر میوزیم بھی موجود ہے نمبر فور لیکویو پارک راول ڈیم اسلام آباد کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے چند سال پہلے اسلام آباد کی انتظامیہ نے راول ڈیم کے کنارے لیکویو نام سے ایک جدید اور پرکشش پارک بنایا اس پارک میں آپ کشتی کی سواری کر سکتے ہیں اور یہاں پر قائم پکنک سپورٹ پر پکنک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پینٹ بول، گو کٹنگ اور مختلف انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیفرنٹ برڈز بھی موجود ہے بچوں کے لیے پچھلے دنوں ایف اور یو نیٹورک کی ٹیم نے یہاں ویزٹ کیا اور باربی کیو کا اتمام کیا گیا اور اپنی اس ٹور کو بہت زیادگار بنایا نمبر تری شادرہ مارگلہ کی پھاریوں کے دامن میں واقعہ پورفیزہ مقام شادرہ شادرہ گرمیوں کے چھٹیاں انجوائے کرنے کی بہترین جگہ ہے یہاں پر بچے جوان اور بزرگ چشمے کے پانی میں بیٹھ کر اپنی ہولیڈے سے انجوائے کرتے ہیں اور گرمیوں کا لطف اٹھاتے ہیں نمبر ٹو فیصل مسجد فیصل مسجد کا شمار دنیا کے سب سے بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے یہ مسجد سعودی حکومت کے تعاون سے تعمیر کی گئی اس کا نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اس مسجد کی وسیع اور ریز وائٹ امارت سرسبز مارگلہ ہیل کے ساتھ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے فیصل مسجد اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی بہار سے آپ یقیناً اس مسجد کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکیں گے دامنے کو مارگلہ ہیلز پر واقعہ ایک مشہور ویو پوائنٹ ہے اس ویو پوائنٹ کے خاص بات اسلام آباد کے خوبصورت نظارے اور بہت ہی ویل مینٹین گارڈن ہے دامنے کو فیملی کے ساتھ سیر کرنے اور یادگار فوٹو لینے کے لیے بہترین جگہ ہے نمبر ون منال پیر سوابا اسلام آباد میں جو جگہ آپ کو لازمی ویزر کرنی چاہیے ہیں اس میں سے نمبر ون پر ہے منال پیر سوابا یہاں پر منال اولا مونٹانا کے نام سے دو خوبصورت ریسٹورنٹ موجود ہے لیکن یہ جگہ منال کے نام سے ہی مشہور ہے اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اسلام آباد شہر کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں مزیدار خانے انجوائے کر سکتے ہیں رات کے وقت منال سے اسلام آباد کا منظر انتہائی پرکشش ہوتا ہے لہٰذا آپ جب بھی اسلام آباد جائے تو یہ جگہ لازمی ویزر کرنا مت بھولیں موسیقی 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 موسیقی